اسلام آباد ہائی کورٹ اور کچھہری کی تمام عدالتیں آج بند رہیں گی چیف جسٹس ادھرمین حلہ کے حکم پر آج کی تمام کیسز کی کاس لسٹ منسوک کر دی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کا تشدد اور توڑ پھوڑ کرنے والے بکلا کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ دوسری جانب حملے پر ملاوث تین سو بکلا کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ان میں صرف بائیس بکلا کو نامزد کرتے ہوئے دہشتگردی کی دفاعت شامل کی گئی بکلا کی لائسنس موقتل کرنے کے لیے بار کونسل کو ریفرنس ارساد کرونا کے خلاف تمام تر کوچشیں تدابیریں بے سود ہو گئیں وائرس 24 گھنٹوں میں مسید چالیس انسانی زندگیاں نکل گیا امباد کی تداد بارہ ہزار سرسٹھ ہو گئی مسید ایک ہزار آرٹھ اپرات میں وائرس کی تشکیز پانچ لاکھ چھپن ہزار پانچ سو انیس افراد کرونا میں مختلا پانچ لاکھ بارہ ہزار نو سو تیالیس افراد سے ہتیاب اکتیس ہزار نو سو تراسی مریض سے رہی لاج دنیا بھر میں کرونا سے تائیس لاکھ چھتیس ہزار ہلاکتیں مریضوں کی تعداد دس کروڑ ستر لاکھ تک جا پہنچی امریکہ میں چھوار لاکھ چھاسٹھ ہزار رازیل میں دو لاکھ پتیس ہزار بھارت میں ایک لاکھ پچپن ہزار میکسیگو میں ایک لاکھ چھاسٹھ ہزار روس میں ستتر ہزار فرانس میں اناسٹھ ہزار برطانیہ میں ایک لاکھ بارہ ہزار اور سعودی آراب میں چھے ہزار چار سو چھے امباد ہیتر آباد میں پی ڈی ایم آج پاور شو کرے گی پنڈال سجا دیا گیا جلسہ گاہ میں شرکت کے لیے دگر شہروں سے بھی کارکنوں کی آمد جاری شہر کے مختلف شہراؤں کو پارٹی جھنڈوں اور قائدین کی تصاویر سے سجا دیا گیا جلسے سے بلاول پوٹو زرداری اور دگر اہم رہنما خطاب کریں گے دنیا کی سب سے خطرناک چھوٹی گئے ٹو پر فیزائی سرچ اپریشن جاری علی صدپارہ اور دگر لاپتہ کوئیں پہماؤں کا سراغ نہیں مل سکا ہیلیکوپٹرز نے سات ہزار میٹر سے بلندی پر سرچ اپریشن کیا موسمی حالات کے باعث زمینی راستے سے رسکیو موستر وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت آج بھی فاقی کابینہ کا اچلاس ہوگا اچلاس میں سیاسی اقتصادی اور موشری صورتحال زیرے گوھر آئیں گی تیس نئی احتساب عدالتیں بنائیں گی سمری بھی کابینہ میں پیش ہوگی وزارتے قانون سپریم کورٹ کے حکم پر نئی احتساب عدالتوں کی سمری پیش کرے گی سربرا مملکت ہی چور ہو تو ملک تباہ ہو جاتا ہے وزیراعظم عمران خان کی ایک بار پھر کرپت سیاستدانوں پر سخت تنقید کہا اوپوزیشن پر اربو روپے کے کیسز لیکن کہتے ہیں انعرو دے دیں ہم پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر اسلامی پلاہی ریاست بنانے کے لیے کوششاں ہیں وزیراعظم عمران خان کا علماء منشاق کے ساتھ خصوصی اجلاس سے خطاب آرمی چیف جنرل کمرچا وید باجوا کا خاریاں گیریزن کا دورہ آرمی چیف نے سنٹرل کمانڈ کے ذریعہ تمام پوجی مشکول کا جائزہ لیا آرمی چیف کی ملکی دفاع کے حوالے سے مختلف حکمت عملی کی تعریف آرمی چیف کی افسران کی پیشہ بنانا صلاحیتوں تیاریوں کی بھی تاریف آرمی چیف جنرل کمرچا وید باجوا نے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اسکری منصوبہ سازوں کی جدت کو سراہا سیاست میں نا گھسیٹیں پاک پوجھ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ڈی جو آئی ایس پی آر میجور جنرل بابا رفتخار نے کلیئر کر دیا کہتے ہیں بغیر تحقیق کے الزام لگانا ٹھیک نہیں کیاس آرائیوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے کسی قسم کے کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہو رہے ثبوت ہے تو سامنے لے آئیں دکھا دیں کون کس کو کال کر رہا ہے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں ہمیں کسی سے خوفیہ مذاکرات کی ضرورت نہیں ان کی یا پی ڈی ایم کی کسی سے خوفیہ باتشیت نہیں ہو رہی نیب سمیت کوئی بھی ان کا احتساب نہیں کر سکتا سب اوپوزیشن جماعتیں دھرنے پر متفق ہیں ایسا نہیں کہ آئے اور چلے جائیں گے ہم پھرپور مظاہرہ کریں گے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری اور سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمن کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال اور حکومت مخالف مہم پر تبادلہ حیار ملاقات میں جمیل سومرو، ناصر شاہ، سائید گنی اور راشد سومرو بھی موجود تھے اور بلاول بھوٹو زرداری کا سینیٹ الیکشن سے متعلق ستارتی آرڈیننس عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کہتے ہیں آرڈیننس کے ذریعے ترمیم ہونی ہے تو قومی اسمبلی کو بند کر دیں نالائک حکومت سینیٹ انتخابات میں میچ فکسنگ کرانا چاہتی ہے اوپن بوٹ کے ذریعے بھی مقابلہ کرنے کو تیار ہیں حکومت کو ٹاف ٹائم دیں گے چیئرمن پیپلز پارٹی کی کراچی میں دھوا دھار پریس کانفرینس چیئرمن پیپلز پیپلز پیپلز